پی ٹی آئی کے ترجمان نئی میر کی جانب سے دیئے گئے اشائیے اور این میرن پارٹی میں صدر مقدوم جوید حاشمی، وائس چیئرمن اور رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی، صبحی صدر اجاز چودری، خرشید محمود قصوری، اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید اور میاں اسلم اکوالس میں دیگر اہد دران نے شرکت کی اس موقع پر تقریب کے افتداء میں اوپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید کے بیٹے کی روح کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے صدر مقدوم جوید حاشمی تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر پہنچے تو پی ٹی آئی کے جالوں نے باغی باغی کے نعرے لگائے جس پر مقدوم جوید حاشمی نے بھی باغی کا نعرے لگا کر کارکنان کا جواب دیا پاکستان کا الیکشن گیارہ مائی کو ہو گیا تو گیارہ مائی کے بعد آیا پاکستان نے کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی تبدیلی آئی ہے پہلے سے بھی آج کارمنٹ خود پہ رہی ہے نو اشاریہ ترپن ہی سب بھنگائی پڑ گئی ہے کیوں بڑی ہے کیوں کہ ان کے پاس پالیسیاں نہیں تھی معجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیارہ مائی کے انتخابات کے بعد پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ مسلم لیگ نو نے کوئی مؤثر پالیسی نہیں بنائی ہم نے اپنے اپنا جائزار دینا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنا احساب کرنا ہوگا جوید حاشمی کا بھی احساب ہونا چاہیے شاہ مہود کا بھی احساب ہونا چاہیے قیادت کا احساب ہوگا تو پھر جا کے ہم کارکنوں کو آگے لائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں احتساب کا لائے حمل اپنانا ہوگا جس میں سب کا احتساب ہو اور اس میں جوید حاشمی کا احتساب بھی ہو تقریب میں کارکنان اور لیڈروں کے لئے کھانے کا احتمام بھی کیا گیا مگر بد نظمی کے بعد اس لوگ کھانے پر لوٹ پڑے اور پلیٹ کی بجائے پراتوں میں کھانا ڈال کر بھاگ نکلے کیمرمین جاور بھٹی اور علی شیخ کیمرہ علی رامے سیٹی فارٹی ٹو